تیسٹ آف پرسنیلیٹی تیسٹ آف پرسنیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتا چلانا ہے کہ کس ٹائپ کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ ایک شخص کی ہے اب اس میں مختلف قسم کے سٹینڈرائیز ٹیسٹ بنائے گے جو بتاتے ہیں کہ یہ پرسنیلیٹی انٹرو ورٹ ہے ایکسٹرو ورٹ ہے یا یہ پرسنیلیٹی جو ہے یہ نومل پرسنیلیٹی ہے یا اس کے اندر کچھ نوملیٹی پائی جاتی ہے پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے اگریسیو ہے اور کس قسم کی پرسنیلیٹی جو ہے یہ ان ٹیسٹ کس کور سے پتا چل رہی ہے تو ان ساری چیزوں کا پتا چلانے کے لیے یہ پرسنیلیٹی انونٹریز یا ٹیسٹ بنائے گے اس میں جیسے ایم ایم پی آئے ہے بیلز ایجسمنٹ انونٹری ہے پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں رویشا انگ بلوگ ٹیسٹ ہے اب یہ جو سارے ٹیسٹ ہیں جیسے ایم ایم پی آئے جو ہے مینسوٹا ٹیسٹ ہے یہ پرسنیلیٹی کا اور یہ نائنٹین تھرٹیز میں اس کو انٹریڈیوز کرایا گیا تھا اور اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ایم ایم پی آئے ٹو کے نام سے اور اس کے فائف سکسٹی سیون ٹرو فالس قویشنز تھے سکسٹی سے نائنٹی منٹس لگتے تھے پہلے والے کو کمپلیٹ ہونے میں جس کے فائف سکسٹی سیون ساری جس کے فائف سکسٹی سیون اس کے آئیٹمز تھے اور جب اس کو ریوائز کیا گیا اور اس کو ایم ایم پی آئے ٹو آئر ایف کے نام سے ٹری تھرٹی ایٹ ٹرو فالس قویشنز بنائے گے جن کو کمپلیٹ کرنے میں تھرٹی فائیو منٹس سے سکسٹی منٹس لگتے تھے تو ٹائم کو بھی کام کیا گیا اور آئیٹمز کو بھی کام کیا گیا کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم جو ہے اس کے ساتھ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے اس کو کمپلیٹ کرنے میں تو جس کے وجہ سے جو ہے اس کو ریوائز کیا گیا اب بیسیکلی ان ٹسٹ سے جو ہے وہ پرسنیلیٹی کی جو ہے نومیلیٹی بھی پتا چلائی جاتی ہے پرسنیلیٹی کی ٹائپ بھی پتا چلائی جاتی ہے اور پرسنیلیٹی جو ہے وہ کتنی ہیلدی پوزیٹیف ہے وہ بھی اس کا پٹنشل کا بھی پتا چلتا ہے جیسے رورشا انک بلوٹ تھی بلوٹ ٹسٹ تھا تو اس میں بچے جو ہیں وہ ان کو ایک کاغذ کے اوپر جو ہے جیسے انک لگا کے اس کو رول مول کر کے اس کے بعد بچوں کو دکھایا جاتا ہے ہر بچے سے پوچھا جی آپ کو اس میں کیا نظر آرہا ہے جیسے آپ بتائیں جی اس میں کیا نظر آرہا ہے تو بچہ کہے گا مجھے تو یہ بڑا ہوریبل سا ہے مجھے اس میں جو ہے وہ بٹرفلائی کی طرح لگ رہا ہے کوئی کہے گا جی مجھے تو یہ بال کی طرح لگ رہا ہے تو اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک دم سے جو بچوں سے کے مائنڈ میں پہلا ورڈ آرہا ہے تو یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ پوزیٹیو ہے اب ان کے مطابق جیسا رسپونس آرہا ہے اس رسپونس سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے جیسے ایک کہے گا مجھے تو یہ بڑا جو انک لگی ہوئی مجھے تو بڑا خوف آرہا ہے اس کو دیکھ کے تو بیسیکلی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ بچے کے اندر جو بھی اس کی پرسنیلیٹی کے اندر اس کے دماغ میں آئیڈیاز ہیں وہ جو پہلا ورڈ بولتا ہے کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ اس کی پرسنیلیٹی کو ایکسپریس کرتا ہے تو اس لیے مطلع قسم کے جو ٹیسٹ بنائے گئے تھے ان سے انہوں نے پتا یہ چلانا چاہا کہ جو پرسنیلیٹی ہے اس کی ایڈیسمنٹ کی پیسٹی کتنی زیادہ ہے اور اس پرسنیلیٹی کی اندر جو ہے وہ ہیلدی ایٹیٹیوٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے تو بیسیکلی دونوں ہی پرسنیلیٹی کی ٹائپس جو ہیں وہ اچھی ہیں جس میں انٹرو ورڈ ہے اور ایکسٹرو ورڈ ہے انٹرو ورڈ کا مطلب وہ شخص جو صرف اپنی دنیا میں مگن رہنا پسند کرتا ہے اور وہ ایک سائٹ تو اس کی نیگٹیو نظر آتی ہے جو لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا لیکن اپنی ذات کے ساتھ مگن رہتا ہے لیکن انہی لوگوں میں سے بہت سے سائنٹسٹ پیدا ہوئے انہی لوگوں میں سے بہت سے آرٹسٹ پیدا ہوئے کیونکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی ایک دنیا میں مگن رہ کے بہت سے انہوں نے انوینشنز بھی کی بہت سے انہوں نے اچھے فن پارے بھی جو ہے دنیا کو دیئے تو بات یہ ہے کہ پرسنیلیٹی جیسے بھی ہو انٹرو ورڈ ہو یا ایکسٹرو ورڈ ہو تو اس کو بلینڈ کرنا چاہیے انٹرو ورڈ اور ایکسٹرو ورڈ جو ہے کہ انسان سوشلائزیشن کے بغیر نہیں رہ سکتا انسانوں سے ملنے سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو وہ جو ایک وقت اور لوگ آپ کو سکھاتے ہیں اگر آپ سوشلائز نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ نہیں آئیں گے لوگوں سے ملنے کے لیے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا دنیا کیسی ہے اس لیے اپنے بچوں کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ مکس بلینڈ کے ساتھ کریں انٹرو ورڈ بھی ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی دنیا میں کا مطلب ہے اس کو سوشلائزیشن جو ہے وہ آپ کو ضرور کرنے چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں آپ اپنے میمانوں کو وارم ویلکم کہیں ناک مو چڑھا کے لوگوں کو آپ ویلکم کہیں گے گھروں میں تو بچے بھی وہی والا ایٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں اور وہ پھر ان کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے گھر میں سوشلائزیشن کرائی ہی نہیں بچوں نے سوشلائزیشن دیکھی نہیں ہے اور یہ کہہ کے کہ جی میمان کھا گئے ہیں ہمارے گھر آ کے یہ ایک ایٹیٹیوٹ ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ جو سوشلی آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فائنینشلی ہم لوگوں کو اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کر سکتے اس لئے نہ تو ہم ہو دب اپنے ریلیٹیوز کو ویزٹ کرتے ہیں نہ ہم ویزٹیوز کو اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں تو میرا حیال ہے اس کے لئے ایک سیجیشن یہ ہے کہ اگر ہم سادگی کا اصول اپنا لیں جیسے کہ یورپ میں چائے کے ساتھ آپ چار آئیٹمز کی بجائے صرف چائے اور اس کے ساتھ ایک اچھا آئیٹم محبت کے ساتھ اپنے مہمانوں کو پیش کریں تو یہ کلچر اگر اڈاپٹ کیا جائے تو ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے ورنہ ہم فرمیلٹیز میں پڑھنے کے بعد ہماری سوشلائزیشن جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو جائے گی تو یہ پرسنیلٹی کو ہیلتھی بنانے کے لئے آل دو ٹیسٹ تو بنے ہیں ان کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے لیکن آپ اپنے ایٹیٹیوڈز کو پرسنیلٹی کی ٹریٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے ٹیسٹ آف پرسنیلٹی جو ہے اس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سائنٹیفک ریزلٹس معلوم کرنے کے لئے تو ہم پرسنیلٹی کا پتہ چلا سکتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جائے تو پرسنیلٹیز کو کے اوپر ورک کر کے آپ اس پرسنیلٹی کو چینج بھی کر سکتے ہیں